لوگ سبھ چناؤں کے لیے آم آدمی پارٹی اور کانگریس کی بیچ گٹ بندن کا اعلان ہو گیا ہے دلی سمیت کئی راجیوں میں بھی دونوں ایک ساتھ مل کر چناؤں لڑیں گے دلی میں لوگ سبھ کی کل سات سیٹے ہیں کانگریس اور آپ کے بیچ چار اور تین کے فارمولے کے تحسن چوتا ہوا ہے دلی میں آم آدمی پارٹی چار سیٹوں پر مقابلہ کرے گی تو کانگریس کو تین سیٹے دی گئی ہیں آپ پارٹی نئی دلی پشچیمی دلی دکشن دلی اور پوروی دلی میں لڑے گی وہیں کانگریس اتر پوروی اتر پشچیمی اور چاندی چوک سیٹ پر لڑے گی پچھلے لوگ سبھ چناؤں میں بیجے پی نے سبھی سات سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی دوہزار چودہ میں بھی بیجے پی نے ہی کلین سویپ کیا تھا اس سے پہلے دوہزار نو کے لوگ سبھ چناؤں میں کانگریس نے دلی کی ساتوں سیٹ پر عبزہ جمائے تھا آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے شنیوار کو جوائن پریس کانفرنس کی اور سیٹ شیئرنگ کے سمجھوتے کا اعلان کیا کانگریس پارٹی کی طرف سے مکل واسنک اور ارون سنگ لبلی تو آپ کی طرف سے آتیشی سندیب پارٹک اور سورب بھاردواج نے سیٹ شیئرنگ کا اعلان کیا مکل واسنک نے سیٹ پٹواری کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ دونوں پارٹیوں کے امیدوار الگ الگ چناؤ چن پر لڑیں گے لیکن سبھی سیٹوں پر ایک دوسرے کا پورا سمرتھن کریں گے دو الگ الگ راجنیتک ڈل ہم ہونے کی وجہ سے الگ الگ چناؤ 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 پر ہم یہ چناؤ لڑیں گے لیکن ہماری ذمہ داری رہیں گے کہ دلی میں کانگریس پارٹی تین پر پرتیشی رکھنے کے بعد بھی ساتوں پر ہم کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں اس دشا میں ہمارا پریاس رہے گا اور ہمارے تمام کاری کرتا اور نیتا اس دشا میں پریاس کریں گے ڈلی کے علاوہ گجرات ہریانہ گوہ جیسے راجیوں کے لیے بھی سیٹ بٹوارے کا اعلان کیا جا چکا ہے گجرات میں چوبیس سیٹوں پر کانگریس جبکہ دو پر آپ لڑے گی یہ سیٹ ہوگی بھروچ اور بھاؤنگر گجرات میں چوبیس لوگ سبا سیٹے ہے چوبیس پر کانگریس لڑے گی دو سیٹوں پر آماتوی پارٹی کے پرتیشی رہے گے بھروچ لوگ سبا اور بھاؤنگر لوگ سبا کی یہ سیٹے ہوگی ہریانہ میں دس میں سے نو پر کانگریس لڑے گی جبکہ کورک شیطر پر آپ کا پرتیشی ہوگا ہریانہ میں دس لوگ سبا سیٹوں میں سے نو سیٹوں پر بھارتی راشتریہ کانگریس لڑے گی اور ایک سیٹ جو کورک شیطر کی ہے وہاں پر آم آدمی پارٹی کے پرتیشی لڑے گی چندگاڑ میں کانگریس پرتیشی لڑے گا کانگریس دو سیٹ پر گوہ میں لڑے گی پنجاب میں دونوں پارٹیاں الگ الگ چناؤں لڑے گی چندگڑ کو لے کر لمبی چرچہ ہوئی لیکن آخری میں یہ تائک کیا گیا کہ چندگڑ میں بھارتیہ راشتریہ کانگریس کے پرتیاشی چناؤں لڑیں گے گوہ میں بھی خاص کر کے دکشن گوہ میں وستار سے چرچہ ہوئی لیکن پھر یہ تائک کیا گیا کہ گوہ کی دونوں کی دونوں سیٹے یہ بھارتیہ راشتریہ کانگریس پارٹی لڑیں گے تو سنگشیپ میں یہ سیٹوں کو لے کر یہ جانکاری آپ کے سمجھ رکھنی تھی یہ سمبھاو ہے بیوری پارچ ایسٹی نیوز